آج پندرہ اغسط چونکہ پندرہ اغسط کو ہمارا ملک یہ آزاد ہوا ہم لوگوں نے انگریزوں کی غلامی سے مزاد ملی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے جس وقت ہندوستان نے انگریزوں کی ناپاک قدم پڑے اور انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی ترقیبیں سوچنے شروع کرتے تو اس وقت علمائی کرام نے آگے قدم بڑھایا اپنی جانوں پر پیش کیا اس ہندوستان کی آزادی کے خاطر شاملی کے میدان میں علمائی دویون پیپوں کا نشانہ بنی ہے اس ہندوستان کی آزادی کے خاطر اکیاون ہزار علمائی کرام شہید ہوئے اس ہندوستان کی آزادی کے خاطر دہلین کی چاندری چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماتی دردہ نے لکھائی چنانچہ حضرت شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتوہ دیا کہ ہر ہندوستانی مسلمان پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے یہ وہ فتوہ تھا کہ جس سے انگریز کی نیند حرام ہو گئی تھی آزادی کے نعرے بننے رہے تھی چپکے چپے پر گوشی گوشی پر آزادی کا نعرہ گونج رہا تھا چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا سن اٹھارے سے اچسٹھ عیسوی کے اندر تین لاکھ قرآن کریم انگریز ببخت نہ جلا سن اٹھارے سے چو سٹھ سرے کر اٹھارے سے سڑ سٹھ سٹھ کر یہ تین سال ہندوستانی تاریخ کے اندر ایسے عنامنات سال ہیں کہ اس میں چودہ ہزار علمائی کرام کو تختل دار پر لکھایا گیا کامسن کہتا ہے کہ ہندوستان کے آزادی کے خاطر علمائی کرام کو سوور کی خالوں کے اندر بند کر کے ان کو دہت کے ہوئے آپ کے انگاروں پر ڈالا گیا علمائی کرام کو آپ کے انگاروں پر ڈالا گیا ان کو ننجہ کر کے تندوروں کے اندر ڈالا گیا ان کی سووری پر لکھایا گیا کامسن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علمائی کرام پر ہاتھیوں پر کھلا کیا جاتا ایک انہوں علمائی کرام کو درختوں پر باندھے جاتا وہ نیچے سے ہاتھیوں پچھرا دیا جاتا وہ کہتا ہے کہ جاہو کی شاہی مسجد کے اندر انگریز میں سولی کا پھندہ لٹکایا ہوا تھا جس میں دن کے اندر اسی اسی علماء کو پھانسی دی جاتی تھی وہ کہتا ہے کہ دہلی کے اندر میں اپنے خیلے کے اندر تھا مجھے مردار کے بدون محسس ہوئی اور جب میں اپنے خیلے کے اندر سے باہر آیا میں دیکھتا کیا ہوں کہ چالس علماء ہیں ان کو ننگا کیا گیا ہے اور دہلتے ہوئے آج کی اندروں پر ان کو ڈالا گیا ہے دیکھتے دیکھتے چالس سو علماء کو لائے جاتا ہے ان کو بھی ننگا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے میں لئے تمہیں کہہ گئے کہ ہم اٹھارے سے سکتا دن کی جنگ آزادی میں شریعت مزید کے ہم تمہیں آبی چھوڑ دیں گے لیکن رب کعبہ کے قسم وہ کامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کے قسم کہ تمام علماء کو اس آج کی اندروں پر بھون دیا گیا پتا دیا گیا مگر کسی بھی علماء نے انگریز کے سامنے گردن نہیں کیا